کرشن کی لیلاؤں کے بارے میں سب جانتے ہیں پرنتو آج تک کسی نے بھی ان کی لیلہ کو نہیں دیکھا ہے آنکھر کیا ہوا جب ایک لڑکی بھگوان شری کرشن کے شاکشات درشن کرنے کے لئے چپکے سے ندیون میں گھز گئی لیکن اس کے ساتھ جو ہوا اسے سنکر آپ کو یقین کرنا مشکل ہوگا اور آپ کا کلیجہ کام جائے گا آنکھر جمہو سے آئی اس لڑکی نے رات کے دھائی بجے ندیون میں ایسا کیا دیکھ لیا جو دیکھنے کے بعد وہ چالیس دن تک کچھ بھی بول نہیں پائی کیا وہ لڑکی جندہ بچ پائی یا پاگل ہو گئی اور اگر وہ جندہ بچی تو آج کس حالت میں ہے دوستو اس سچی گھٹنا کو سننے کے بعد آپ کے ہوش اڑ جائیں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کا پٹن دبائیں کرشن کی دھرتی کہا جانے والا ورندہ وندھام اپنے آپ میں بڑا ہی سندر اور کئی رہسیوں کا گھر ہے ندیون کی مانیتہ ہے کہ یہاں آج بھی ہر رات سری کرشن آتے ہیں یہی کارن ہے کہ صبح کھلنے والے ندیون کو سندھیا آرتی کے بعد بند کر دیا جاتا ہے اس کے بعد ندیون میں کوئی نہیں رہتا ندیون میں دن میں رہنے والے پکشی بھی سام ہوتے ہوتے اس ون کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں جمہوں کے کٹرہ میں رہنے والی ایک لڑکی اکثر اپنی ماں کے ساتھ مندر جائے کرتی تھی اس مندر میں بھگوان سری کرشن کا وگرہ تھا وگرہ کا مطلب ہے جو مورتی پران پرتیشتہ کے ساتھ پوجی جائے اسے وگرہ کہا جاتا ہے اس کی ماں رو جانہ بھگوان کا شرنگار کرتی اور پوجہ پاٹ کرتی کرشن جی کے وگرہ کو دیکھ کر اس لڑکی کو ایسا لگتا کہ کرشن جی کی مورتی ان سے بات کرنا چاہتی ہے اور اپنی پل کے چھپکاتی ہے جب اس نے یہ بات اپنی ماں کو بتائی تو ماں نے اسے ٹالنے کے لئے بولا ابھی نہیں جب تھوڑا بڑی ہو جاؤ گی تب ان سے بات کرنا وہ لڑکی روج اپنی ماں سے کرشن جی سے بات کرنے کے لئے کہتی تو ایک دن اس کی ماں نے کہی دیا جا تو آج بات کر کے ہی آنا وہ مندر میں بھگوان کا جاب کرنے لگی لیکن کچھ نہیں ہوا اس نے پھر جاب کیا لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہوا جب اسے درشن نہیں ہوئے تو اس نے اپنا جمین میں سر پٹکنا شروع کر دیا تھوڑا سا پٹکنے کے بعد اس کے سر سے جیسے ہی خون نکلا تو اسے انبھوتی ہوئی کہ بھگوان پرکٹ ہوئے ہیں اور کہا کہ بولو رادکہ تم کو مجھ سے کیا بات کرنی ہے بھگوان شریف کرشت کو دیکھ کر اسے کچھ ہوش نہیں رہا وہ جلدی سے اپنی ماں کے پاس بھاگی اور اپنی ماں کو لے کے آئی لیکن وہاں شریف کرشت نہیں تھے تو اس کی ماں سے بولی لگتا ہے تجھے وہم ہو گیا ہے اتنی آسانی سے بھگوان کے درشن نہیں ہوتے ان کے درشن کرنے کے لئے بہت کٹھن تپسیا کرنی پڑتی ہے اس نے سب کچھ کیا لیکن پھر بھی اسے بھگوان شریف کرشت کے درشن نہیں ہوئے اور وہ بھگوان کرشت کو ادھر ادھر ڈھونڈنے لگی ایک دن کسی نے اسے بولا کہ بھگوان شریف کرشت یہاں نہیں ورندہ ون میں ملتے ہیں اس کے بعد وہ لڑکی سال انیس اور تیرانبے میں بھگوان شریف کرشت کے شاکشات درشن کرنے کے لئے چمو سے ورندہ ون آتی ہے وہ شریف کرشت کو دیکھنے کے لئے ہر مندر میں جاتی ہے پر ہر مندر میں شریف کرشت کی مورتیاں دیکھنے کو ملتی ہے وہ سب سے پوچھتی ہے کہ بھگوان کرشت کہاں ملیں گے سب نے کہا کہنا تو بانک بیہاری جی کے مندر میں ملیں گے جو سنتے ہی وہ مٹکہ بھر کے مکھن اور ہاتھ میں بانسوری لے کر بانک بیہاری مندر پہنچی اور پنڈی جی سے بولا مجھے کانا کے درشن کرنے ہیں تو پنڈی جی وہاں پہ انہیں بانک بیہاری جی کے درشن کروا دیتے ہیں پرنتو وہ لڑکی بولتی ہے یا تو مورتی ہے مجھے اصلی کانا جی سے ملنا ہے پنڈی جی اسے بولتے ہیں تمہیں ہر جگہ صرف مورتیاں ہی دیکھنے کو ملے گی اصلی کانا تمہیں کہیں نہیں ملیں گے یہ بات سن کر وہ بے چین ہو کر رونے لگی تب ہی وہاں پاس کھڑے ایک بجرگ نے بولا اگر تمہیں کانا کے درشن کرنے ہیں تو ندیون جاؤ وہاں پہ کانا جی آج بھی روج رات کو آتے ہیں اور راس لیلا رچاتے ہیں یہ بات سنتے ہی وہ لڑکی ان کے ساتھ ترنت ندیون چلی جاتی ہے اور بجرگ ویکتی اس کو بتاتے ہیں یہاں کوئی نہیں رکتا اس لئے تم واپس چلو وہ ان کو بولتی ہے آپ چلو میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی رات ہو جاتی ہے پرنت وہ ندیون سے واپس نہیں آتی اور وہیں دو پیڑوں کے بیچ میں چھپ کر بیٹھ جاتی ہے وہ رات بھر وہاں چھپ کر کانا کا انتجار کرتی ہے لیکن کافی دیر تک کوئی نظر نہیں آتا اور اس کی آنکھ لگ جاتی ہے قریباً رات کو ڈھائی بجے جب اس کی آنکھیں کھلتی ہے تو اسے کچھ ایسا دیکھتا ہے جس سے دیکھ کر وہ اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پاتی وہ دیکھتی ہے کہ اچانک ندیون کے سارے پیڑ کوپیا بن گئے ہیں اور وہاں بھگوان سری کرشن آئے ہوئے ہیں اور راس رچا رہے ہیں یہ سب دیکھ کر وہ بولنے لگتی ہے ہے کرشن اب مجھے چھوڑ کر کبھی مت جانا پر سری کرشن کہتے ہیں میں تو ہمیشہ سے ہی تمہارے ساتھ تھا میں تم سے کبھی الگ ہوا ہی نہیں میں تو ہمیشہ سے تمہارے دل میں موجود ہوں یو سنتے ہی وہ لڑکی بولتی ہے میرا دل تو بہت چھوٹا ہے اس میں بھلا کیسے رہ سکتے ہو اور کہاں میرے دل میں رہتے ہو جرم مجھے بھی دکھاؤ اس کے بعد بھگوان سری کرشن نے اپنا جو روپ دکھایا وہاں کڑ کڑ میں ان کا واس تھا یو سب دیکھتے ہی وہ لڑکی بھیوش ہو کر جمین پہ گر جاتی ہے اور جب اس کی آنکھیں کھلتی ہے تب اسے کڑ کڑ میں بھگوان دیکھنے لگتے ہیں چاہے وہ دیوار ہو جمین ہو چیٹیا ہو یا کوئی جانور ہو بھگوان کے اس روپ کو دیکھ کر وہ اتنا حیران ہو گئی کہ چالیس دن تک کچھ بول ہی نہیں پائی آپ کو یہ جان کر آشر ہوگا کہ وہ لڑکی بعد میں سری کرشن سے رکمنی مندر میں ودیوت شادی بھی کرتی ہے اس لڑکی کو آج بھی میرا نام سے پکارا جاتا ہے اگر آپ کبھی بھی ورندہ ون جائیں تو وہاں میرا آج بھی ورندہ ون کی گلیوں میں کہیں نہ کہیں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اس کا اصلی نام رادکہ ہے پر ورندہ ون میں سب اسے میرا کے نام سے جانتے ہیں دوستو یو ویڈیو کیسا لگا ہمیں اپنے ویچار کمنٹ کر کے اوشے بتائیں اسے لائک اور شیئر جرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب اوشے کریں کمنٹ میں ہرے کرشنا لکھنا نہ بھولیں